مجید نے ذکر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جابلتے جاتی تور پر پہنچ کر عرض کیا تھا رب آرینی انظر الائی اے میرے رب میرے مولا مجھے اپنا آنکھ دکھا دے میں بھی ایک نگاہ تیری طرف تک لو تور پر رب کا کلام سنتے ہم کلام ہوتے قلم اللہ موسیٰ تقلیمہ وہ اپنی شان کے لائق اپنی لذت کلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کنار فرماتا دل میں دل مچل اٹھا محبوب کی یار کی بات سن سن کر دل مچل اٹھا کہ اس کی ہر وقت بات سنتا ہوں کبھی دیدار نہیں کرنے فرس کیا رب آرینی انظر الائی مولا کبھی پردہ بھی ہٹا دے پردے کے پیچھے سے ہر وقت بات کرتا ہے کبھی پردہ بھی ہٹا دے ایک نگاہ میں بھی تک لو حکمہ لن ترانی تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام سے رویت کی نفی کرتا تُو مجھے اے موسیٰ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتے اس کی تو نفی کر دی ان کے لئے مگر آگے معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا ہاں ٹھہر ایک سبیل ہے دیکھنے کی میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا تیری آنکھیں مجھے دیکھ تو نہیں سکتی مگر میں تجلی پہاڑ پہ کرتا اللہ رب العزت نے تجلی کی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبْتُهُ لِلْجَبَلْ پھر جب اللہ نے اس پہاڑ کی طرف اپنا جلوہ کیا تَجَلَّا رَبْتُهُ لِلْجَبَلْ پہاڑ پہ اللہ نے اپنا جلوہ فرمایا وہ تجلی کیا تھی وہ جلوہ حق تھا جلوہ جمال حق تھا اس پر اپنا جلوہ کیا تجلی کی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا جل پر خاکستر ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا غر موسیٰ سائقہ اس کی انکاسی شوا کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اب اس میں ماجرہ کیا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جسمانی آنکھ جسم اس دنیا میں یہ آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو تجلی خدا کی جلوہ ہو سکتا ہے اللہ نے جب جلوہ کیا تو اس جلوے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دی بے ہوش کرنے سے مقصود کیا تھا کہ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے آزائے ظاہری اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں بے ہوش ہونے کا معنی یہ ہے کہ آزائے ظاہری آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں دل نہیں چھوڑ دا آنکھوں نے کام چھوڑ دیا جب بے ہوش کر دیا اور آنکھیں جو تک نہ چاہتی تھیں انہیں بند کر دیا بے ہوشی کے راستے سے کہ آنکھوں تم نہیں دیکھ سکتے آؤ تم پر بے ہوشی تاری کرے تاکہ تمہارا فیل دیکھنے کا ختم ہو بے ہوشی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بند کر دیں آنکھیں بدونی دل کی آنکھ کھڑ گئی جب دل جگتا دیکھ میں لگ گیا اور جب بے ہوشی کے حال میں آنکھوں کا عمل ختم ہوا تو رب کائنات کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام کے کل پر وارد ہوا اور قلب موسیٰ پر جلوہ حق کے ورود سے اٹھے تو بول اٹھے مولا میں توبہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ آنکھیں تمہیں تک نہیں سکتی جلوہ دل کو کرا دیا اور آنکھوں کا تک نہ پر دیا اور یہ اس جلوے کا اثر تھا کہ پھر اندھیری رات میں تیس تیس میل تک موسیٰ علیہ السلام کالے پتھروں پر ایک کالے رنگ کی چیوٹی بھی جلتی تھی اندھیری رات میں یہ اس جلوے حق کا اور اس تجلیات الہیہ کا اثر تھا کہ تیس میل کی مسافت سے کالی چیوٹی کو بھی دیکھتے اور یہ اس جلوے حق کا اثر تھا کہ جن تجلیات الہیہ کے انوار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کل پر نادر ہو کر اندر جلوے سے مربر کر دیا تھا یہ اس کا انعکاس تھا یہ ان شعاؤں کا اثر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی بچلتا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ کوئی آنکھ دیکھنے کے قابل نہ رہی کوئی چاہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا سکتا تھا انہوں نے پھر اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا تھا بڑا مضبوط وہ کپڑا جس سے اپنے تن کا نباس بناتے تھے اسی سے کپڑا ڈال لیا تھا چہرہ اس کے بعد چھوٹا رکھتے تھے کوئی آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ تھی اس نبی کا چہرہ جس کے کل پر تجلیاتِ الہیہ کا غروب ہوا ہے جلوے ایک روز آپ کی زوجہِ متحرہ کو خواہش ہوئی عرض کیا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صرف دے کائنات کا جلوہ آپ کو نصیب ہوا ہے میں آپ کے جلوے سے محروم ہو گئی آپ نے تو جلوہ کر لیا پر ہم محروم ہو گئے آپ کے جلوے سے کبھی ہمیں بھی اپنے چہرے کا جیدار کرا دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زوجہ کو بیوی کو فرمایا کرا تجلو پر تیری آنکھوں کی بنائی چلی جائے اب تو تجلیاتِ الہیہ آشکار ہیں اس چہرے سے اب نہیں دیکھ سکتی زوجہ نے عرض کیا حضرت کوئی بات نہیں میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں وہ بند رکھوں گی ایک آنکھ جاتے ہی کر لیتی ہے ایک آنکھ سے تک لیتی ہوں مگر تک نہ ضرور ہے اس جلوے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا زوجہ نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا بند کر لی ایک آنکھ کھولی موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے چہرے سے پردہ اٹھایا زوجہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کی حسن کا دیدار کیا دیدار میں تو زوجہ غرق ہو گئی فنا ہو گئی مگر آنکھ کی بینائی جاتی ہے آنکھ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکتے آنکھ کی بینائی جاتی رہی تجلی برداشت نہ ہو سکی مگر آئے ظالم تونے پی اب جسے تجلی حق کی لذت کبھی چکھی نہ ہو جسے میں معرفت الہیہ کی خوشبو نے کبھی خوشبو نے کبھی مست کیا نہ ہو جس نے آشتوں کے ساتھ اس کے میں خانے کا کبھی طلاق نہ کیا ہو جس نے جامع معرفت الہیہ کی بینائی ہو اسے کیا خبر کہ تجلی سے آنکھ چلی بھی جائے مگر کیا ہوتا ہے زوجہ مچل گئی عرض کی حضرت موسیٰ آنکھ تو چلی گئی مگر خدا کی قسم اس جلوے سے لذت ہی آئی کہ دل چاہتا ہے دوسری آنکھ بھی قربان کبھی اسرار کرنے لگی دوسری آنکھ بھی قربان کر دو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اسرار پر فرمایا اچھا تیری مرضی سے کر لے جلوہ اس نے دوسری آنکھ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر پردہ اٹھایا اور اٹھایا دوسری آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسن چہرہ انور کو دیکھا اس تجلی کی لذت میں تو زوجہ ڈوب گئی مگر دوسری آنکھ بھی جائے گی جب دونوں آنکھیں جاتی رہیں تب عرض کرنے لگی ہے حضرت موسیٰ جس رب نے اس جلوے کی اکاسی آپ کے چہرے پر کر دی اور جس کے جلوے سے دونوں آنکھیں چلی جائیں اب اس رب کا اتنا بھی کرم تو آپ پر ہوگا کہ اب اس جلوے کو ہمیشہ کرتے رہنے کے لیے ایک مضبوط آنکھیں بھی لے کے دے تاکہ عمر پر اس جلوے کو کرتی رہو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب نے بینائی بھی لوٹا اور وہ پھر ایسی بینائی دی کہ وہ بینائی اس جلوے کو کرتی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قلبِ اتھر پر ان اکاسی تجلی پڑی تجلی براہ راہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلوے پر نہیں پڑی فلمہ تجلہ ربہو لیل جبل فلمہ تجلہ ربہو لیل موسیٰ نہیں لیل جبل تجلی پہاڑ پر تھے اور اس کی ان اکاسی شوا جیسے سورج گرین لگا تھا تو منع کرتے تھے نا لوگ کہ براہ راس نہ دیکھنا اگر دیکھنا ہو تو آئینے سے دیکھو ایک سری سے دیکھو یا پانی کے ذریعے دیکھو اور سورج بھی چمک رہا ہوا آب اتاب سے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھا جاتا آئینے کے ذریعے پانی کے ذریعے دیکھتے ہیں تاکہ ان اکاس کی شکل میں دیکھا جائے ان اکاسی تجلی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلوے اثر پر ہیں اور اس نے بہوش کر دیا اور یہ اس ان اکاسی تجلی کا اثر تھا کہ کئی دن بہوش رہے اور بہوشی کے بار جب بھوش میں آئے تو قلب کو جو جلوہ ہو گیا تھا اس جلوے کا اثر تھا کہ اب کوئی چہرہ تکنے کے قابل نہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر یہ اس رب کے حسن کی ان اکاسی تجلی کا عالم یہ کہ کوئی چہرہ تک نہ سکتا تھا اور اس ذات کا عالم کیا ہوگا جس نے قابل کو سین او ادنا کے مقام پر سارے پردے ہٹا کر تجلیات کو نہیں بلکہ تجلیات جس ذات سے آ رہی تھی دیڑا قابل ذات کا جلوہ کیا اور ما زاغل بسر و ما تغا نہ کوئی پرجہ تھا نہ کوئی ہجاب تھا نہ آگ جب کی نہ حد سے بڑی وہ جلوہ حق تھا ادھر جلوہ معبودیت تھا ادھر نگاہ عبدیت تھی سمتنا فتد اللہ فکانتا و قوسین ادھر کوس عبدیت تھا ادھر کوس معبودیت تھا ادھر جلوہ حسن تھا ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی نہ کوئی پردہ ترمیان میں تھا نہ کوئی تجلی تھی نہ کوئی یہ نکاس تھا ذات سامنے تھی نگاہ مصطفیٰ تکنے والی تھی اور فرمایا محبوب آج کی رات سارے پردے ہٹا دیئے گئے انہو ہو السمیع البصیر خوب سیروں کر محبوب کانوں سے مجھے سلے نگاہوں سے سکھ لے حضور کے کان لذت کلام سے سرشار ہو رہے تھے اور چشمان مقدس لذت جیدار سے شراب ہو رہی تھا اس حال سے پلٹ کے آئے وہ جلوہِ ذات کر کے آئے نہیں میں آگے چل کے کہوں گا جلوہِ ذات کر کے نہیں وہ جلوہِ ذات بن کر آئے وہ جلوہِ ذات بن کر آئے بن کر آئے مگر قربان جائیں آقا وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا جذب تھا کہ کوئی نگاہ چہرے کو تک نہ سکتی تھی تجلیات نگاہ کو ختم کر دیتی تھی اور یہ مصطفیٰ کا جذب تھا کہ جلوہِ ذات بن کر آئے ہر کوئی تک نہ تھا کسی کی نگاہ کی بینائی نہ جاتی ہر کوئی تک نہ تھا یہ استعداد کا فرق تھا یہ انجذاب کا فرق تھا استعداد کا فرق تھا وہاں مقامِ محمدی کا مطابقے دی استعدادِ موسری اور انجذابِ موسری کم تھا اسری تجلیاں منقص ہوتی تھی جو دیکھ تاچھانا بھی نہ ہوتا تھا چہرہِ مصطفیٰ کی استعداد وجودِ مصطفیٰ کی استعداد اور انجذاب اتنا قوی تر تھا کہ خود جلوہِ حق تھے مرانی رقدرالحق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا مگر ابو جہل بھی تکتا تھا ابو لہب بھی تکتا تھا ابو بکر علی بھی تکتے تھے تکتا ہر کوئی تھا سمجھ بات کی کسی کو آئے یا نہ آئے مگر آنکھیں کسی کی نہ جاتی تھے آنکھیں کسی کی نہ جاتی تھے اور یہ الگ بات کہ جس نے تک کر بھی نہ سمجھا وہ اپنے جیسا کہتا رہا جس نے تک کر بھی نہ سمجھا وہ اپنے جیسا کہتا رہا زنانِ مصر کی طرح جنہوں نے حضرتِ یوسف کو ابھی دیکھا نہ تھا حضرتِ یوسف کو ابھی دیکھا نہ تھا تو بن دیکھے تانے مارتی بن دیکھے یہ ٹی وی پہ باتیں کرنے والے وہی لوگ ہیں جو بن دیکھے ہیں زنانِ مصر کے پیروکار زنانِ زنانِ یہ زنانِ مصر کے پیروکار متبعینِ زنان جنہوں نے دیکھا نہ تھا جنہوں نے دیکھا نہ تھا وہ زلیخہ تو تانہ دیتے تھے زلیخہ ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی منڈی سے خرید کے لائے غلام پر عاشق ہو گئی ایک بشر ایک انسان پر عاشق ہو گئی امیر کی لیلی ہو کر تانے دیتے تھے زلیخہ اکتا گئی اس نے کہا یہ تانے سن سن کے مر گئی ہوں کیا کروں تلاش کرتی 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 کسی عاشق کے پاس جا پہنچ ماجرہ سنایا کہ ہر وقت صبح شام تانے ہی تانے ہیں کہ عاشق ہو گئی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی لڑکے پر کیا کروں اس سے جان کیسے چھوٹے حضرت زلیقہ کی خوش قسمت کے کسی عاشق کے پاس جا پہنچی کسی ملہ کے پاس نہیں کسی وہ ایسے مسئلے بیان کرنے والے علامہ افغانی صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے ایسے مسئلے بتانے والے کسی ملہ کے پاس نہیں پھنسی اگر جاتی تو وہ پھر کسی اور راہ پہ ڈال دی وہ کہتا کہ اکٹھا کرلو سب کو اور مناظرہ کرا لے مسئلہ بیان کروا لے وہ اس راہ پہ ڈال دیتا وہ کسی عاشق کے پاس پہنچی عاشق نے سمجھا دیا زلیقہ یہ تانے دینے والے ہیں مناظروں اور دلیلوں سے نہیں مانے گئے ان کے منوانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو تُو نے دیکھا ہے ان کو بھی دیکھا جو تُو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دیکھا ہے دیکھ لیں گی تو خود سمجھ آ جائے زنانِ نسل کو اس نے جمع کر لیا کتاروں میں بٹھا دیا مینہ سماجت کی یوسف علیہ السلام کی کہ آپ قریب ہیں میں نے تو کچھ نہ چھوڑا مگر آپ میری لاج رکھ لیں وہ پیغمبر تھے پیغمبر افت و درگزر کا پیکر ہوتا ہے ماس کر دیا آ گئے وہ بھی چہرے سے پردہ رکھتے تھے جس کو جس کو غیر معمولی حسن ملا اسی نے چہرے کو دھانپا اور سارے حسن جس کے چہرے سے ہر ایک کو نصیب ہوئے اس نے پردہ نہ ڈالا اس لیے کہ اس کا وجود خود پردہ تھا اس کا وجود خود پردہ تھا عدت ویس کرنی نے فرمایا تھا سیدنا عمر اور سیدنا علی شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال حوال سن کر تئیس برس کا قصہ سنا کہ حضور کی باتیں سنا حضور کی باتیں سنا وہ تئیس برس کی مکی دور سناتے رہے غزوہ بدر سنایا اہد سنایا حجرت سنائی سارے غزوے سنائے مدری زندگی کا دور سنایا سیدنا فاروق آزم اور سیدنا علی شیر خدا جب تئیس برس کی حضور کی صحبت سنگت رفاقت کے حالات سنا چکے اور گفتگو ختم کی تو عاشق پوچھتا ہے اوہے سے کرنی پوچھتا ہے بھائی عمر و علی ایک بات کو بتاؤ پوچھا کیا پوچھا تم نے محمد کو دیکھا سلن اللہ علیہ تم نے حضور کو دیکھا ان کا سوال شریعت کی مطابقت میں تھا کیونکہ ان سے شریعت کے چشمیں پوٹنے تھے علوم شریعت اور معرف شریعت پوٹنے تھے وہ مکلف تھے اور میں یہاں تئیس برس حضور کو دیکھتے تو بیان کیا عاشق نے عشق کی بات کی اس سے دوسرے چشمیں پوچھنے تھے کریکت اور حقیقت کے تو عرض کرنے لگے کہ جو تم نے دیکھا وہ تو محمد کا سایہ تھا سلن اللہ علیہ وہ تو حضور کا سایہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس عاشق نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے زولیخہ ان کو بھی دیکھا دے زولیخہ نے سب کو جمع کر لیا یوسف علیہ السلام گزرے سب کے ہاتھ میں پھل دے دیئے سیب بغیرہ دے دیئے چھوڑیاں دے دیئے اور کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے چہرے سے نکاب پلٹے تم پوری چھوڑیوں سے اپنے پھل کاٹنا اور کھانا شروع کر ایک ترتیب بن گئی یوسف علیہ السلام گزرے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا یہ کوئی یوسف زولیخہ قصہ نہیں سنا رہا سورہ یوسف قرآن بدارا قصہ تعانی نہیں سنا رہا کہ جیدے داستان نہیں ہے قرآن سنا رہا گزرے پردہ جو اٹھایا یوسف علیہ السلام کے چہرے انور سے پردہ اٹھنے کی دیر زنان مصر کی نگاہیں جنہوں نے دیکھا نہ تھا ان کی نگاہیں حسن یوسف پہ جو پری چھوڑیاں چل گئیں سیب اور پھل گر گئے ہاتھ اور اگلیاں کٹ گئیں خون پہ گئے بھی گوہیں تکتی رہی ہاتھ کٹتے رہے اور کسی کو ہوش نہ رہا کہ پھل کٹ رہے ہیں یہاں جب سب کچھ کٹ گیا اور خون دیکھا اور یوسف علیہ السلام گزر گئے تو بد ہوشی کے حالم میں پکارٹھی خدا کی قسم ماہ آزا علیہ بشرا خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں ارے جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رکھ تھی پیدا اٹھا دیکھ لیا پھر بھی بشر مگر کہو کی خدا کی قسم یہ تو بچا پتا چلا جب دیکھا نہ ہو تو پھر رٹھ ہوتی ہے اور جب پردہ اٹھ جائے دیکھ لیں تو پھر بشری جت میں بھی نور کا تار نور کا روشن مینار نظر آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا یہ انہی کے جگڑے سارے جگڑے نہ دیکھنے کے سارے جگڑے نہ دیکھنے کے ہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ چھپ ہو گئے وہ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں جھولن دی کوئی مثل نہیں جھولن دی چھپ کر مہر علیہ جا نہیں جنہوں نے ایک جھلک دیکھ لی ہے وہ کہتے ہیں اگر کہا کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا مہدود اگر خموش رہو میں تو تو ہی ہے سب کچھ وہ پھر خموشی کی زبان سے بولتے ہیں وہ سکوت کی زبان سے کلام کرتے ہیں تمہارز یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تکنا ہے دیکھنا ہے تجلی تو موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کرائی گئی اور اس تجلی کا یہ اثر ہوا تو ارز کر رہا تھا کہ قلب کا قبلہ دل کا قبلہ تجلیاتِ الہیہ ہر ایک کے لیے قبلہِ توجہ جس طرح تمہارے وجودوں کے لیے قبلہِ توجہ یہ کعبہ جس طرح تمہارے قلب کے لیے بھی یہ قبلہِ توجہ ہے اور تمہارے دل کا قبلہ تجلیاتِ الہیہ سفر تو ختم نہیں ہو گیا سفر تو جاری ہے فرمایا بڑھتے چلو مولا قبلہِ وجود سے آگے گزر گئے قبلہِ قلب تک جا پہنچے اب قبلہِ قلب پر تیری تجلیات کے مشاہدے کی بات ہو گئی تو فرماتا ہے ابھی بھی فستہ بکو پھل خیرات آگے بڑھو مولا اس سے آگے کیا ہے اب فرماتا ہے اس سے آگے قبلہِ روح ہے روح کا قبلہ جسم اور وجود کا قبلہ کعبہ تھا قلب کا قبلہ تجلیاتِ الہیہ تھی اور پھر قلب جس کا محل ہے اس کے اندر روح ہے آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے فرما دیجئے روح اللہ کے عمل ہے اللہ کے عمل تو روح فرمایا قلب کے قبلے کے بعد ایک روح کا قبلہ ہے اس کی طرف بڑھو عرض کیا مولا قلب کا قبلہ تو تیری تجلیات تھی روح کا قبلہ کیا ہے فرمایا روح کا قبلہ میری تجلی آسم ہے میری تجلی ہے آزم یہ ساری تجلیات آسمانوں پر بھی خدا کی تجلیات شمس و کمر میں خدا کی تجلیات شجر و حجر میں خدا کی تجلیات مادر و پدر میں خدا کی تجلیات فارشتِ آرشتَد حردہ خدا کی تجلیات ہر شہ�� خدا کی تجلیات جدر نگاہ کرو جدر چہرہ اٹھاؤ ہر سو خدا کی تجلیات ہیں کلو شیئن ہا لکل اللہ وجہو ہر چھے حلاک ہے ہر طرف خدا کی تجلیات ہیں الغرق ساری کائنات پستو بالا میں ہر سمت خدا کی تجلیات ہی تجلیات تھی تو مولا دل پر تو تیری تجلیات کا ورود تھا اور دل کا قبلہ تیری تجلیات تھی اب روح کا قبلہ کیا ہے فرمایا میں نے ساری کائنات میں اپنی تجلیات کو منتشر کر دیا اور ساری تجلیات حق کو بلایا تو وجود مصطفیٰ مصطفیٰ کا وجود میری تجلیات ہے آؤ تمہارے دلوں کا قبلہ میری تجلیات ہیں اور روح کا قبلہ خود وجود مصطفیٰ ہے وجود محمدی ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ کا وجود خدا کی تجلی آزم ہے اور خدا کی ساری تجلیات کا مرتقہ و مجموعہ فرمایا دل کے بعد اب روح کے قبلے کی طرف چلو لوگو جب تم کعبے کی طرف کھڑے ہوتے ہو کعبے کی طرف کھڑے ہوتے ہو تو پھر تمہارے چہرے اور وجود تو اس کعبے کی طرف ہوتے ہیں پھر تمہارے دل اس کعبے پر اترنے والی اور تمہارے سینوں اور دلوں کی زمین پر اترنے والی میری تجلیات کی طرف ہونا چاہیے تمہارا دل میری تجلیات کی طرف ہونا چاہیے چہرہ سمت کعبے میں کم ہو چکا ہو دل تجلیات الہیہ میں کم ہو چکا ہو اور روح وجود مصطفیٰ کی طلاش میں کم ہو چکا ہو یہ نماز بن رہی ہے یہ نماز ہو رہی ہے وجود مصطفیٰ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجلی آزم ہے اللہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی عجیب بات ہو گئی ہاں نماز میں تشہد واجب ہے بڑی اہم بات تشہد اور تشہد چھوڑ تشہد چھوڑ دینے سے نماز چھوڑ دیا وہ آخری قادہ چھوڑ دیا قادہ آخیرہ جو ہے یا قادہ وہ رکن قادہ کیا ہے وہ رکن اور فرض ہے اور اس میں جو تشہد پڑھتے ہیں وہ کیا ہے واجب یہ بات سمجھنے والی ہے قادہ ذارف ہے تشہد اس کا مضروف ہے ہمیشہ ایک برطن بنایا جاتا ہے برطن میں پھر دودھ یا کوئی چیز اچھی کیل کی لاری جاتی ہے اور اس کے اندر کسی خاص چیز کو رکھا جاتا ہے تو قادہ کو نماز کا رکن اور فرض بنایا قادہ میں تشہد کو سجایا اور تشہد کو رکھ کر قادے کے ذرخ میں اس میں مصطفیٰ کا سلام رکھا قادے کے برطن میں تشہد کو رکھا قادے کے برطن میں تشہد کو رکھا اسے اپنی عبادات اپنی عبادات کی تجلیات سے سجایا اور جب عبادات کی تجلیات کا حسن اس تشہد کو دے لیا تو اب اس واجب کا حصہ مصطفیٰ کا سلام دیا واجب کا حصہ مصطفیٰ کا تو حضور کا سلام نماز کے واجب کا حصہ بلکہ نماز کے رکن کا حصہ چونکہ قادہ کا مظلوف تشہد ہے اور تشہد کا مقصود مرکز و محور حضور کا سلام کہو السلام علیکہ ایوہ النبی وجود کعبہ کی طرف ہو گئے چہرے کعبہ کی طرف ہو گئے دل اتحیات للہ والصلاوات والطیبات دل تجلیات الہیہ کی طرف ہو گئے اور روح السلام علیکہ ایوہ النبی کی طرف جب گئی یہ اس ذرف میں آ کر اس مقام کے پہنچے روح بکار اٹھی میرے محبوب میرے آقا آق پر سلام روح کا قبلہ وجود محمدی فہرہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکل الوجہ ہر ایک کے لئے قبلہ ہے آگے بڑھتے چلو ابھی سفر ختم نہیں ہوا عرفیہ مولا وجود کا قبلہ کعبہ تقلیہ قلب کا قبلہ تیری تجلیات کی طرف متوجہ ہو گئے روح کا قبلہ وجود محمدی کی طرف متوجہ ہو گئے اس کے بعد کیا ہے فرمایا اس کے بعد قبلہ سر روح کے بعد قبلہ سر اس کے بعد سر ہے آؤ جب تمہارے وجود کی توجہ قائبہ کی طرف ہو جائے تمہارے قلب کی توجہ میری تجلیات کی طرف ہو جائے تمہاری روح کی توجہ وجود محمدی کی طرف ہو جائے سلل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر قبلہ سری سے طرف جاؤ وجودی قبلہ سے آگے قلبی قبلہ کی طرف فستا بکو سفر کرو قلبی قبلہ سے آگے روحی قبلہ کی طرف سفر کرو اور پھر روحی قبلہ سے آگے سری قبلہ کی طرف سفر کرو اور قبلہ سر حقیقت محمدی قبلہ سر حقیقت محمدی یہ ایک اس کے اندر وہ اس کے اندر یہ ایک نظام سمجھایا جا رہا ہے قرآن مجید نے روز اول اس کی ایک مثال انسان میں رکھ دی اور انسان کو سمجھایا تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا فرمایا فائضہ سب ویتو ہوں جب میں آدم کے پیکرِ بشری کو بنا لوں پورا کر لوں معتدال اور توازن دے لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِلْرُوحِ اور پھر اس میں اس پیکرِ بشری میں اس پیکرِ بشری میں ٹھوکلو کیا مِلْرُوحِ تین چیزیں نَفَخْتُ فِيهِ ہِ کی زمین یہ ہوں کی زمین سب ویتو ہوں نَفَخْتُ فِيهِ مر جائے کی ہے پہلے تو اس زمین کا مر جائے وہ تو وجود کا کی بلا وہ وجود ہے پھر بنافَخْتُ فِيهِ مِلْرُوح روح کا پھوکا جانا اس وجود کے اندر روح کا چراغ جلایا مگر خالی روح کا چراغ نہ جلایا روح کے ساتھ فرمایا روحی روح تک تو چراغِ روح تھا مگر اس روح کی اندر جائے متقلم لگا کر اپنی حقیقت کا نور فرمایا میری حقیقت کا نور چراغِ روح میں سچ رہا ہے اور چراغِ روح وجودِ بشری جس میں سچ رہا ہے لوگوں انساء کو فقط پیکرِ بشری نہ جانو بشری پیکر کا پردہ اٹھاؤ اندر روح کا چراغ جل رہا ہے اور انساء کو فقط روح کا چراغ نہ جانو اس روح کے چراغ کے اندر روحی یہ میرا نور جل رہا ہے میرا روح چمک رہا ہے تو اے انساء جس طرح تیرا ایک پردہِ بشری ہے ایک وجودِ روحی ہے اور وجودِ روحی کے اندر ایک وجودِ حقی ہے جہاں خدا کی حقیقت اور مذہریت کی شان کی دروہ گری ہے تو جس طرح انسان کو یہ شانِ عطا کی یہ انسان کا مقام ہے لوگوں یاد رکھ لو کہ انسانیجت کا کمال رکھا لکھا ہے وہ انسان جس میں بشریجت بھی ہے وہ انسان جس میں روحانیجت بھی ہے اور وہ انسان جس میں یا کی نسبت سے حق کا نجت بھی ہے وہ انسان جو بشریجت روحانیجت اور حقانیجت اور مجموعہ ہے اس پورے انسان کا کمال رفعالت ہے اور سائی رفعالت کا کمال محمد ہے سائی رفعالت کا کمال محمد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ محمدیجت ہے وہ حقیقتِ محمدیجہ ہے انسان میں بھی وہ حقیقت نبی میں بھی وہ حقیقت ولی میں بھی وہ حقیقت رسول میں بھی وہ حقیقت فرش آج تک قائرات کے ذرے ذرے میں حقیقتِ محمدیجہ ہے سن لو خدا کا فید اس کا قائرات میں اور کوئی محل نہیں محلے فید خدا ہے تو حقیقتِ محمدیجہ ہے حقیقتِ فیدِ الہیجہ ہے تو حقیقتِ محمدیجہ ہے خدا سے کس کو جو مل رہا ہے حقیقت محمدی سے مل رہا ہے فرشتے حقیقت محمدی سے پا رہے ہیں جن حقیقت محمدی سے پا رہے ہیں پشر حقیقت محمدی سے پا رہے ہیں چجر و حجر حقیقت محمدی سے پا رہے ہیں شمس و کمر حقیقت محمدی سے پا رہے ہیں برزخ حقیقت محمدی کی آئینداری ہے آخر حقیقت محمدی کی آئینداری ہے ارے عذر بھی حقیقت محمدی کی عبد بھی حقیقت محمدی کی اور ماکان بھی حقیقت محمدی اور مایکون بھی حقیقت محمدی بس ایک خدا کی ذات پکایا جتنا اس کا جلوہ ہے وہ حقیقت محمدی کے پر تو اس لیے اس نے فرمایا حقیقت فرمایا ہر شیئر یہ تو نابود ہے ہر شیئر ناپید ہے ہر شیئر ناپید ہونے والی ہے ہر شیئر کل ادم ہے مادوم ہے اور مادوم ہونے والی ہے اللہ ہوں یہ فرمایا کہ ہر شیئر ناپید ہے سوائے اللہ کے یہ نہیں فرمایا فرمایا ہر شیئر ناپید ہے سبائے اس کے چہرے کے اس کا تو اس تو وہ ہوا تو اس کا چہرہ کیا ہوا ادلا وجہہو یا ادافت ہے وجہہو اس کے چہرے کے سوا مولا ہوں تو تو ہے ہوں میں تو تو ہے وجہہ میں کیا ہے فرمایا وہی میرا مصطفیٰ ہوں میں رب ہے وجہہ میں مصطفیٰ ہے فرمایا یہ تمہاری روحوں کا قبلہ ہے وجہہو تمہاری روحوں کا قبلہ ہے اس لیے آتا نے فرمایا مرانی فقدر حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا میں خدا کا آئینہ خدا کا چہرہ خدا کا آئینہ جس میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے جس میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے تو روحوں کا قبلہ حضور کی حقیقت حقیقت محمدی روحوں کا قبلہ سفر ختم نہیں ہوا فرمایا فستا بے کونک الخیرات وجودی قبلہ سے قلبی قبلہ کی طرف بڑھے قلبی قبلہ سے روحی قبلہ کی طرف بڑھے روحی قبلہ سے سرری قبلہ کی طرف بڑھے فستا بے کونک حکم ہوا فرمایا اب سرری قبلہ سے قبلہ اخفہ کی طرف بڑھے قبلہ سر سے بڑھ کر قبلہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اب قبلہ اخفہ کی طرف بڑھو قبلہ اخفہ کیا ہے قبلہ اخفہ کیا ہے فرمایا قابے میں تجلیات چھپی ہوئی تھی تجلیات میں وجود محمدی چھپا ہوا تھا تجلیات الہیہ میں وجود محمدی چھپا ہوا تھا وجود محمدی میں حقیقت محمدی تھی اور سرمایا اب قبلہ اخفہ یہ ہے حقیقت محمدی میں ذات خدا چھپی قبلہ اخفہ کی طرف بڑھو اور قبلہ اخفہ ذات خدا ذات خدا وجود حقیقت مستفا میں یہ جلوہ ہے حقیقت مستفا میں جلوہ ذات خدا ہے اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا یہ وہ اسی حقیقت میں اس کا جلوہ ہے حقیقت محمدی میں جلوہ خدا ہے اس لیے تو فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقُّ وَإِنْ جُرْدُوهُ اور اللہ وَرَسُولُ حَقْدَار ہے کہ اسے راضی کیا جائے ماری تعالی بات دو کی ہے اور کہنا چاہیے تھا حَقُّ وَإِنْ يُرْدُوهُ مَا اللہ وَرَسُولُ حَقْدَار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے دو کی بات ہے تو ان دونوں سے ذکر ہوتا بات اللہ ورسول کی کی مگر جب راضی کرنے کا وقت آیا تو فرما یُرْدُو ہو اسے راضی کیا جائے نہ خبر چلتی ہے اسے سے مراد کون ہے خدا ہے یا مستفیٰ ہے جواب دیا ہو ضمیر بول رہی ہے واحد کی ضمیر ارے نادانو جب خدا نے ضمیر واحد استعمال کی تم اس سے دو کبھی خدا کو دیکھتے ہو کبھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہو ضمیر واحد زبان حال سے فکار رہی ہے کہ ذات دو ہے پر جلوہ ایک ذات دو ہے پر رضا ایک ہے ذات دو ہے محبت ایک ہے ذات دو ہے اطاعت ایک ہے ذات دو ہے حرمت ایک ہے ذات دو ہے قربت ایک ہے ذات دو ہے نسمت ایک ہے ذات دو ہے جلوہ ہے تو اس اور اس کی بات کیوں کرتے ہو آلہ عزت نے فرمایا میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا محبوب و محب میں نہیں میرا یردو ہو اسے راضی کیا جائے اسے میں سب کچھ ہے تو فرمایا قبلہ اخفا کی طرف سفر کرو اس لیے کہ قبلوں کا قبلہ اور سب قابلوں کا قابا اور سب توجہ حاج قسم سے توجہ ذات خدا باری تعالی اب یہاں اگر اجازت دے تو تجھ سے ایک بات پوچھ ماغرف کے ساتھ ذوق کی بات ہے اگر سودہ پسند آ جائے تو آپ سارے حضرات لے لیجئے گا نہ آئے تو فتوہ نہ لگائیں جگڑا نہ کریں میرا سودہ مجھے واپس دے دیں ہم کسی اور گاہ کو دے دیں اگر پسند آ جائے تو لے لیں نہ پسند آئے آپ تو جگڑے والے لوگ ہی نہیں اس لیے ہم سے اپنے جگڑتے رہتے ہیں کہ ہم جگڑا نہیں کرتے ہیں اس لیے کئی جگڑتے رہتے ہیں ہم سے کہ ہم جگڑا نہیں کرتے ہیں جگڑے والے لوگ نہیں ہمارا تہی مشرب ہے یہی طریقہ ہے پسند نہ آئے تو واپس دے دیں کہیں کادری صاحب ہمیں یہ سودہ پسند رہی ہم کسی اور دا کو دے دیں گے ویگر سودہ یہی ہے ہمارے پاس کس دکان پر اور کئی سودہ یہ ہے وہ کیا باری تعالی اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لیں تیرا فرمان ہے لیکل لن وجہ تن ہوا مولنی ہا ہر ایک کے لئے ایک باری تعالی آپ نے فرمایا ہر ایک کے لئے ایک سمت توجہ ہے اور وہ اسی طرف رخ کرتا تو مولا ہمیں سمجھ آگئی کہ ساری سمتوں کی سمت تُو ہے اور ساری توجہات کی توجہ تُو ہے اور توجہات کی ساری سمتوں کا منتحا تُو ہے مولا جب سارے تبلوں اور توجہات کی آخری سمت تُو ہے تو مولا بتا کوئی تیری کی سمت توجہ ہے ہماری تو توجہ کی سمت توجہ تُو ہے اور ساری توجہات کی سمت اور ساری سمتوں کی سمت تُو ہے مولا بتا دے تیری سمت توجہ کیا ہے تو خدا فرماتا ہے تم سب کی سمت توجہ کی منتحہ ذات خدا ہے اور ذات خدا کی سمت توجہ مست فرمایا تمہاری سمتوں کی سمت اور تمہاری توجہ کی توجہ اور تمہاری جہت وں کی جہت تمہاری سمتوں کی منتحہ میں اور میری سمت توجہ اjas میرا یار مست سمت میرا محبو میری سمت کے توجہ مولا یہ بات تو بڑی عجیب ہو گئی کہ تُو تو اس لیے ساری سمتوں کی سمت اور توجہ کی سمت اس لیے کہ ہم سب تیری طرف تکتے ہیں ہم سب تیری طرف تکتے ہیں سو سب سمتوں کی توجہ تُو ہے کہ مولا تیری سمت کے توجہ مصطفیٰ کیوں ہے تُو تو خالق ہے وہ مخلوق ہے رب فرماتا ہے تُو مجھے تکتے ہو میں تُو نے کبھی نہیں دیکھا میں مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہوں میں مصطفیٰ کو تکتا رہتا ہوں وہ مجھے تکتے ہیں چونکہ میں ان کی سمت توجہ ہوں میں ان کو تکتا ہوں کہ وہ محبوب میری سمت توجہ ہے اگر تمہیں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے اور یقین نہ ہو تو آؤ اس میری آیت کو پڑھلو قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ محبوب جب تُو بار بار میری طرف اوپر تک رہا تھا محبوب جب تُو بار بار میری طرف اوپر تک رہا تھا تو میں ساتھ ہی ساتھ بار بار تیرے چہرے کو تک رہا تھا تو تیری سمت توجہ میں تھا میری سمت توجہ تُو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تب شہر دورتانا شکریہ